ایشیا کپ دوہزار تئیس کے اہم ترین میچ میں بھارت کے ہاتھو عبرتناک شکست کے بعد وہ زلزلہ وہ پینک بٹن جو پچھلے چاند دنوں سے دبا ہوا تھا اور جو پاکستان کرکٹ کو اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اب جناب وہ کہیں نہ کہیں تھمنے کا نام لے رہا ہے آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور سیلیکشن کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر وہ پندرہ کھلاڑی جنہوں نے ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی شرد زیبتن کرنی ہے ان کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے تین پلیئرز کے نامو کو لے کر جناب بہت زیادہ جو چیم گوئیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں ایک بات جو ہے وہ بابر آزم کی مانی گئی ہے دو نامو کے اوپر جو چیپ سیلیکٹر انزمام الحق ہیں ان کی جو بات ہے وہ مانی گئی ہے اور اس وقت جناب پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ پاکستان کا جو پندرہ رکنی سکوارڈ ہوگا پلاس تین کھلاڑی جو ریزرز میں شامل ہوں گے وہ فائنلائز کر چکے ہیں اور اب سیلیکشن کمیٹی جناب یہ نام جو ہے وہ زکاہ شرف صاحب کے سامنے رکھے گی اور زکاہ شرف صاحب کے سگنیچرز کے بعد جناب بقاعدہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ پاکستان کی جو ورلڈ کپ دوہزار تئیس کی ٹیم ہوگی اس کی انانوسمنٹ کر دے گی سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے تین کھلانی ہیں جن کے ناموں کو لے کر چچا ہوئی محمد حارس اور سرپراز احمد میں سے جو قرآ ہے وہ کس کے نام نکلا ہے آگا سلمان اور سوشکیل میں سے جناب کون ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں پاکستان ٹیم کو ریپرزنٹ کرے گا اور اس کے علاوہ جناب عماد وسیم اور محمد نواز دونوں کھلاڑیوں کے بارے میں کپتان نے کیا کہا اور سیلیکشن کمیٹی کے جو چیئرمین انزمام الحق صاحب ہیں انہوں نے کیا رائے دی اور کون سا کھلاڑی جناب اب پائنلی انکلیوڈ ہونے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ٹو اس وقت جناب پاکستان کو ایک نئے بال کے ساتھ بالنگ کرنے والے جو بالر ہیں ان کی بہت زیادہ جو کمی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے نسیم شاہ کی جس طرح سے انجری ہوئی اس نے پوری جو پاکستان کی کرکٹ پرٹینٹی ہے اس کو نہ صرف حیلا کر رکھ دیا ہے بلکہ اب جناب وہ سیچویشن یہ بان چکی ہے کہ پاکستان کرکٹ فینس جو ہیں وہ محمد عامر کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دوسری جانب جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ زخمی ہوئے کھلاڑیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے پہلے فٹ کون سا ہوتا ہے جس کو ہم ورلڈ کپ کی ٹیم میں انگلوڈ کریں سو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا محمد عامر کے بارے میں اس وقت جناب بورڈ کے اندر کیا چال رہا ہے کرکٹ فینس جو جناب محمد عامر سے نظریں جمعے بیٹھے ہیں محمد عامر کے اوپر اور جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ محمد عامر اوٹ آف ایسیڈن جناب اعلان کریں کہ وہ اپنی جو لٹائرمنٹ ہے وہ واپس لیتے ہیں تو کیا یہ پوسیبل بھی ہے اور اس میں مکی آرثر صاحب جو ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ جناب جو نصیم شاہ کی انجری تھی اس انجری کی وجہ سے بلاکر جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اب جناب ایک اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ لینے جا رہا ہے زکاہ شرف صاحب نے اس کی انانوسمنٹ کر دی ہے لیکن اگین پاکستان کے پلیئرز اس کے اوپر کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے اور اب جناب جو پلاننگ اس وقت پاکستان کے گئر بورڈ نے کی ہے کیا وہ واقعی جناب اس پر ایمپلیمنٹیشن ہو پائے گی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے جناب تھامنیل کے اوپر میں نے لکھا پاسٹ بولر محمد عاصف کی واپسی اور وہ واپسی یہ نہیں ہے کہ جناب پاکستان کو چکے نئے بال کے ساتھ بولر بولنگ کرنے والے بولر کی ضرورت ہے تو محمد عاصف جو ہے وہ جناب کرکٹ کے اندر واپس آ رہا ہے اور وہ ورلڈ کپ دوزار تئیس کی ٹیم میں اپنی جو جگہ ہے وہ بنا چکے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے محمد عاصف ریٹائر ہو چکے ہیں محمد عاصف کی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے لیکن انہوں نے جناب چاہینچا پریدی کو ایک مشرع دیا ہے اور محمد عاصف کا مشرع جناب ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد آئے اس سے پہلے جو پریڈکچن محمد عاصف نے کی تھی وہ ویرات کولی کے بارے میں کی تھی دوزار انیس بیس کے درمیان اور اس وقت محمد عاصف جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ویرات کولی جو ہے یہ ایک باٹم ہینڈ کا پلیئر ہے اور ابھی تک یہ جو چل رہا ہے یہ اس کی فٹنس کی بدولت ہے جس دن اس کا جو رف پیچ ہے وہ چلے گا تو یہ بہت زیادہ لمبا چلے گا اور میبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ریکوور نہیں کرتا تو پھر جناب اس کا کمبیک جو ہو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی یہی ملا دوزار انیس میں ویرات کولی کا رف پیچ جو ہے وہ کانٹینیو ہوا اور دوزار بائیس کے ایشیا کپ کا میچ جو بھارت افغانستان کے خلاف کھیلا تھا جس میں ویرات کولی نے سینچری کی تھی اس میچ تک جناب جو ویرات کولی ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ ویرات کولی کا آج جناب انٹرنیشنل کیریئر اینڈ ہوا کہ کل ہوا لیکن اس میچ کے بعد جناب ویرات کولی ایک دفعہ پھر سے جو دنیا کرکٹ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے نمودار ہوئے اور ویرات کولی نے دکھایا کہ جناب ویرات کولی وی کے کیوں ہیں کیوں ان کو جو رن چیزنگ مشین ہے وہ کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی جو محمد عاصف ہیں ان کی جو پرڈکشن تھی وہ تین سال تک پوری ہوتی رہی اور جو محمد عاصف کے بعد دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب محمد عاصف نے بلکل ٹھیک بات کی تھی اب محمد عاصف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو شاہنشاہ فریدی ہیں ان کو ایک ایڈوائز دی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب شاہنشاہ فریدی جو ہیں وہ نئے بال کے ساتھ دو سے تین اوورز کریں گے میکسیمم چار اوور کر لیں گے لیکن اس کے بعد ہوگا کیا کہ چالیس اوورز تک آپ کو پرانی گیر ملنی ہے سو جو شاہنشاہ فریدی ہیں ان کے ساتھ ایشو یہ چل رہا ہے کہ جب ان کو نئی گیر کے اوپر وکٹ نہیں ملتی تو پھر جناب وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں اور فرسٹریشن میں آ کر وہ رنس بھی دینا شروع کرتے ہیں وہ کئی نئی چیز اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی لائنل لینڈ جو ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو اس وقت جو شاہنشاہ فریدی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ نئے گیند کی بجائے پرانے گیند کے ساتھ بالنگ کرے اور ورلڈ کپ سے پہلے جتنے بھی دن ان کے پاس آویلیبل ہیں اس کے دوران جناب وہ نئی جو پرانی بال ہے اس کے ساتھ بالنگ کرتے رہیں اور اپنی لائنل لینڈ کے اوپر جو فوکس ہے وہ کریں کیونکہ آپ کو نئے بال کے ساتھ چار سے پانچ اوور اس کے بعد جناب دوسرے بالرز آ جائیں گے پھر آپ میڈل اوور کے اندر آئیں گے وہاں پر گیند جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد جناب آپ چالیس میں اوور کے ساتھ دو سے تین اوور کرنے کے لیے آئیں گے اور وہاں پر بھی جو گیند ہے وہ بلکل پرانی ہوگی سو اس لیے آپ کو نئی گیند کی بجائے جو پرانی گیند ہے اس کے ساتھ بالنگ کرنی چاہیے اور اسی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کا جو اس وقت دشمن ہے وہ خود شاہین شاہ فریدی ہیں اور شاہین شاہ فریدی کو جنب اس وقت ایک ہی بات جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے کیونکہ اس بات کے بارے میں جو ماضی میں بڑے کرکٹرز ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں کہ شاہین شاہ فریدی کو جب انیشل آورز کے اندر وکٹ نہیں ملتی تو پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں سو جب آپ کو دو تین سال سے ایک ہی بات کی جاری ہے تو آپ کو بہت پہلے ہی اس کے اوپر ورک جو تھا وہ کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن دیر آئے دروست آئے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ورلڈ کپ سے پہلے جناب آپ کے پاس سولہ سترہ دینز آئے ہیں پانچ اکتوبر کو پہلا میچ کھیلا جانا ہے چھے اکتوبر کو شاہد پاکستان نے پہلا میچ نیدر لینڈ کے کلاب کھیلنا ہے سو آپ کے پاس ابھی جناب کو بیس کے قریب جو دین ہے وہ باقی بچتے ہیں سو آپ جو پرانی گیندہ اس کے ساتھ بالنگ کریں اور دنیا کرکٹ کو بتائیں کہ جناب آپ صرف نئی بال کے بالر نہیں ہیں بلکہ آپ پرانی گیند کے ساتھ بھی بہترین بالنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جناب اس وقت جو سیلیکشن کمیٹی اور جو بابر آزم ہیں ان کے در میں انڈ ڈسکیشن ہوئی وہ کیا تھی دیکھیں قادر خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی قادر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب اس وقت جو اجلاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس کے اندر ایک بات جو ہے وہ یہ کی گئی کہ جو ایشیا کب دوہزار تیس کو سکار تھا اس میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی دو سے تین تبدیلیاں مطلب اس سٹیٹمنٹ کے بعد ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں اور وہ دو سے تین تبدیلیاں کیا ہیں اور ایک خبر جناب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے میرے سورسز نے اس خبر کو کنفرم بھی نہیں کیا اور ڈینائے بھی نہیں کیا سو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں خبر یہ ہے کہ جناب آگرہ سلمان کو جو چیف سیلیکٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب فیفٹین رکنی سکارڈ سے اٹھا کر ریزر پلیئرز میں شامل کر دیا جائے جبکہ سوشکیل جو لیفٹ اینڈ بیٹسمن ہے اور جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کرنٹ پاکسن کرکٹ ٹیم میں جو سپینرز کو سب سے اچھا کھیلتا ہے وہ جناب سوشکیل ہیں تو ان کو جو پندرہ رکنی سکارڈ ہے اس کے اندر شامل کر لیا جائے سو جو سوشل میڈیا کی بات ہے اس کے مطابق کپتان بابر آزم جو ہیں وہ اس بات کے اوپر مان گئے ہیں اس کے بعد جو دوسرے نام کے اوپر ڈسکشن کی گئی وہ یہ تھی کہ محمد ریزوان کی ریپلیسمنٹ کون سا ہو سکتا ہے یا محمد ریزوان کا بیک اپ کیا ہے کپتان بابر آزم محمد حاریس کے لیے بات کر رہے تھے جبکہ چیپ سیلیکٹر انجز ماملہ جو ہیں وہ سرپراز احمد کے لیے بات کر رہے تھے لیکن کپتان بابر آزم نے کہا کہ ہمیں ایک جناب جینورن ہیٹر کی بھی ضرورت ہے اور محمد حاریس جو ہیں ان کو ہم جب پندرہ رکنی سکارڈ میں شامل کریں گے تو کوئی اگر فیلٹر جو ہے وہ فیٹ نہیں ہوتا تو یہ ان کی جگہ پر اچھی فیلڈنگ بھی کر سکتے ہیں سو یہاں پر کپتان بابر آزم کی بات مانی کی پھر تیسرا نام جو انڈر ڈسکشن آیا وہ تھا محمد نواز اور اماد وسیم میں سے اماد وسیم کے حق میں ووٹ کیا چیپ سیلیکٹر انجز ماملہ جبکہ محمد نواز کے حق میں ووٹ کیا جناب کپتان بابر آزم نے اب یہاں پر آ کر جو سورسز ہیں وہ مکمل خموش ہو جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہا سکتے کہ ان دونوں پلیئرز میں سے کس کے نام جو خورا ہے وہ نکلے گا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جناب ڈسکشن جو ہے وہ لازمی ان دونوں ناموں کے اوپر ہوئی ہے اس کے علاوہ ابراہ رحمد جو مسٹری سپینر ہے ان کے نام کو بھی لے کر ڈسکشن ہوئی اور ابراہ رحمد کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں کیونکہ ابراہ رحمد نے جب سے پاکستان کے لیے جناب ٹیسٹ ڈیبیو کیا ہے دوزار بائیس میں تو تب سے لے کر اب تک جتنے بھی ٹیسٹ میچز پاکستان نے کھیلے جو کہ تقریباً بارہ کی قریب بنتے ہیں اور سوری چھے میچز جو ہیں وہ ابراہ رحمد کھیلے بارہ ایننگز چکے ایک ٹیسٹ میچ کی دو ایننگز ہوتے ہیں تو بارہ ایننگز کے اندر ابراہ رحمد جو ہیں انہوں نے بالنگ کی اور ان بارہ ایننگز کے اندر سب سے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر جو ہے وہ ابراہ رحمد ہے اٹھتیس وکٹیں جناب یہ لے چکے ہیں اور ان کے بعد جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں وہ ہن نمان علی جن کی سترہ وکٹیں ہیں سو یہاں پر ویکنگ ٹیکنگ آپشن کے طور پر ان کو ورلڈ کپ کی ٹیم میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو لسٹ اے میں ان کی پرفارمنس ہے وہ بھی اتنی بری نہیں ہے گیارہ میچز انہوں نے جناب لسٹ اے کے کھلے بارہ میچز کھلے گیارہ کے اندر انہوں نے جناب بالنگ کی اور ان گیارہ اننگز میں انہوں نے سترہ وکٹیں لیں پچیس اشاریہ سات کی ایوریج کے ساتھ اور اکانومی ریٹ جو ہے وہ فور پائنٹ پائی وائب کا ہے دیٹ میلز کہ ان کو زیادہ رنز جو ہیں وہ نہیں پڑتے اور سٹرائک ریٹ بڑپ اچھا ہے تیتیس اشاریہ آٹ کا یعنی کہ ہر تیتیس اشاریہ آٹ گیند کے بعد یہ ایک وکٹ جو ہے وہ ضرور حاصل کرتے ہیں اور تیتیس اشاریہ آٹ گیند میں بھی ان کی جناب جو کارگرد کی ہے وہ بڑی اچھی ہے اکیس ایننگز میں انہوں نے بالنگ کی بائیس وکٹیں انہوں نے اصل کی ستائیس اشاریہ زیرو چار کی ان کی ایوریج ہے ایڈ میلز کہ ہر ستائیس رنس دینے کے بعد جناب ایک وکٹ جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں اکانومی ان کی سیون پوائنٹ پائیو تری کیا تھوڑی سی ہائی ہے لیکن تی ٹوانٹی کی ریکٹ ہے تی ٹوانٹی کی ریکٹ میں جو الیک سپینرز ہیں ان کو مار بھی پڑتی ہے لیکن یہ وکنگ ٹیکنگ جو آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں اور اکیس اشاریہ پانچ ان کا سٹرائک ریٹ ہے سو اس وجہ سے عبران رحمت جو ہیں وہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں پاکسن کرکٹ ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جناب اب آ جائیں کہ ایک نسیم شاہ کی انجری کو لے کر اس وقت ڈسکشن چل رہی ہے پاکسن کرکٹ بورڈ کے اندر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نسیم شاہ کو جس طرح سے ایشیا کپ کے دوران انجری ہوئی تو اس کی وجہ سے پاکسن کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہو چکا ہے اور زکاہ شرف صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو اے پلاس کٹیگری کے سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرز ہوں گے اے پلاس کٹیگری کے سینٹرل کانٹریکٹ پلیئرز کو ایک سال کے اندر صرف دو لیگز کھیلنے کی اجازت ہوگی اور ان دو لیگز میں سے بھی ایک لیگ پاکسن کی اپنی جو پاکسن سوپر لیگ ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری لیگ ہوگی وہ چاہے آپ انٹرنیشنل لیگ کھیل لیں جو دبائی کی ہے ڈھاکا پریمیر لیگ کھیل لیں اس کے لنکا پریمیر لیگ کھیل لیں کینیڈا کی جناب گلوبل ٹی ٹونٹی کھیل لیں یو ایس میں کوئی لیگ کھیل لیں یا کیربین پریمیر لیگ کھیل لیں یا سوٹ افریقہ کی لیگ کھیلیں سو آپ کو جو سینٹرل کانٹریکٹ میں اے پلاس کٹیگری کے پلیئرز ہوں گا ان کو صرف ایک ایک ایکسٹرل لیگ کھیلنے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی جناب اگر ورلڈ کپ سر پر ہے یعنی دو ماہ سے کم کا وقت باقی بچ گیا ہے تو پھر آپ کو این او سی جو ہے وہ پاکسن کٹیگری بورڈ جاری نہیں کرے گا لیکن یہ سینٹرل کانٹریکٹ کے اندر جو شکر یہ ڈالی جائے گی اب پلیئرز اس کے اوپر کیسے ریسپان کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی تک جو پاکسن کٹیگری ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے وہ رینیو نہیں ہوا زکاہ شرف صاحب جب نئے چیئرمن بنے تھے اور پاکسن کٹیگری ٹیم جو ہے وہ افغانستان کے کلپ سیریز ابھی انہوں نے کھیلنی تھی اس وقت یہ بات دیکھنے کو آئی تھی کہ ملاقات ہوئی تھی اور یہ جا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل سینٹرل کانٹریکٹ کے اوپر جو پلیئرز ہیں وہ سائن کر دیں گے لیکن ابھی تک پلیئرز نے سائن نہیں کیے اس کے علاوہ نسیم شاہ کے حوالے سے ایک اور خبر ہے کہ نسیم شاہ جو تھے وہ بنگلہ دیش کے خلاف جو سوپر فور کا پہلا میچ کذافی کے اندر کھیلا گیا تھا اس میچ میں بھی ہنڈر پرسنٹ پیٹ نہیں تھے لیکن پھر بھی ان کو پاکسن ٹیم میں کھلایا گیا اور اس کے علاوہ ان کو بھارت کے خلاف بھی میچ کھلوایا گیا اب جناب اگر نسیم شاہ نے پچھلے دو سے تین ماہ میں کیا کرکٹ کھیلی ہے تو اس پر اگر نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے تو جولائی کے اندر انہوں نے دو ٹیسٹ میچز کھیلے پاکسن کے لیے اس کے بعد انہوں نے لنکا پریمیر لیگ کھیلی اور اس کے جناب چھے میچز جو ہیں یہ انہوں نے کنزیکٹیو کھیلے ایک ڈو اینڈ ڈائی میچ جو ان کی ٹیم کا تھا اس کے اندر جب ٹاوس کے لیے ان کے کپتان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نسیم شاہ جو ہیں وہ فلی فٹ نہیں ہیں جب کے بعد میں جو ایک خبر چلوائی گئی پاکسن کے بورٹ کے سوچز آگی جانت سے انہوں نے کہا کہ جناب نسیم شاہ فٹ ہے وہ پریکاشن کے طور پر ریسل لے رہے تھے لیکن ہم نے تب بھی کہا تھا کہ نسیم شاہ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہے جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ پریکاشن کے طور پر ہی لے رہے ہیں چلے آپ نہ مانے کہ وہ انپٹ تھے تو پھر بھی آپ نے جناب ان کو پہلے تو افغانستان کے خلاف دو او ڈی ای میچز کھلا ہے سر لنکا کے اندر ہبنٹوٹا کے اندر گرمی اور ابسکو موسم میں اس کے بعد نپال کے خلاف جو کہ امپورٹنٹ میچ تھا ہی نہیں جس میں آپ ہنڈر پرسنٹ چھوڑ تھے کہ آپ نے جیتنا ہی جیتنا ہے پھر انڈیا کے خلاف چلیں آپ ٹرائی کر سکتے تھے آپ کو کھلانا چاہیے تھا بنگلہ دیش جس میچ میں وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں تھے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو بنگلہ دیش کے خلاف ہی تھرڈ مین پر جناب فیلڈنگ کرتے ہوئے جب گین جو ہے وہ فیلڈ کرنے لگے تھے اور چوکے کے لیے چلی گئی تھی تو اس وقت کافی دیر تک جناب جو باؤنڈری لائنز تھے ان کے اوپر لیٹے رہے تھے اور تب بھی کندے کی بات کی گئی تھی وہ باہر گئے تھے واپس آئے تھے پھر انہوں نے بولنگ کی تھی تو بھائی جن آپ کو تب ہی ریسٹ کروا لینی چاہیے تھی کیونکہ بنگلہ دیش کے خلاف بھی میٹ جو تھا وہ آپ نے انیشل آورز کے اندر ہی چھین لیا ہوا تھا تو آپ کو اتنا بڑا جو ریسکہ وہ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے علاوہ جناب ایک ٹویٹ تھی میں اس کو پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ٹویٹ کل بھی میں نے دیکھی تھی پاکستان کے ایک بہت نامور صحافی ہیں اور اکثر جناب بابر آزم کے خلاف یہ ٹویٹ بھی کرتے رہے ہیں بابر آزم کے خلاف کہا گیا تھا کہ ان کو بغس ہو چکا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ اس وقت جناب لاہور کینٹ کے اندر کچھ عرصہ پہلے اس وقت تو نہیں کچھ عرصہ پہلے لاہور کینٹ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور ایک پلان بنا تھا اس پلان کے مطابق جو روٹی گینگ ہے پاکستان ٹکٹیم کا جو روٹی گینگ ہے جس میں شداب خان ہیں عاصف علی ہیں فہیم اشرف ہیں اس کے علاوہ اس میں بات کی جائے حسن علی تھے ان پلیئرز کو پاکستان ٹکٹیم سے سائیڈ لائن کرنا تھا اور اس روٹی گینگ کا جو مین بیک بون تھا وہ حسن علی تھے حسن علی انجرڈ بھی ہوئے کچھ میچز کے اندر ان کی پروفارمنس بھی اتنی بہتر نہیں تھی ٹی ٹونڈی ورڈ کپ دوہزار اکیس کے سمی فائنل میں ان سے کیچ بھی چھوٹا لیکن ان کو آؤٹ کر دیا گیا اب آہستہ آہستہ جس طرح سے شداب کے خلاف باتیں چل دیئے ہیں کہ شداب جناب پراپر اس طرح سے نہیں کر پا رہا بالنگ تو اس وجہ سے ایک ہوا جو ہے وہ دینے کی جناب کوشش کی گئی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جناب اس بات میں کوئی حقیقت ہے انہوں نے انڈ پر لکھا تھا کہ کھلاری جو ہیں وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو اگر روٹی گینگ کے سارے میمبرز کی بات کی جائے حسن علی انجرڈ بھی ہوئے حسن علی کو ٹیسٹ ڈیبیو بھی کروایا گیا حسن علی کے بارے میں اب یہ بھی ہے کہ اگر وہ ورلڈ کپ سے پہلے ریکاور کر گئے اور ان کی جو فنگر انجری تھی وہ بالکل ریکاور ہو گئی پر انسیہ کے اندر ان کا رہاب مکمل ہو گیا تو ورلڈ کپ میں نسیم شاہ کی جگہ پر ریپلیس کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بھجن اگر روٹی گینگ کو باہر کرنا ہوتا تو پھر حسن علی جب سب سے بہترین موقع ہے کہ وہ انجرڈ بھی ہے تو ان کے اوپر ڈسکشن ہی نہ کی جائے ان کو ٹیم سے باہر رکھا جائے اس کے علاوہ فہیم شرف کی پرفارمنس جو انہوں نے جناب بارہ سے تیرہ اوڈی ایز کھیلے ہیں اس کے اندر کیا پرفارمنس ہے کچھ بھی نہیں ہے آصیف علی ان کو بڑے چانسز دیئے گے اتنے چانسز اگر پاکستان عمر اکمل کو دیتا اور کسی خوشدل شاہ کو اتنے جناب اوپن چانسز دیئے جاتے تو خوشدل شاہ بھی پرفارمن کر سکتے تھے سو جس طرح سے ان روٹی گینگ کے لوگوں کو بیک کیا گیا ہے حالانکہ شہداب خان کی پرفارمنس بہتر نہیں تھی لیکن ان کو مسلسل کرکٹ کھلائے گئی ان کو میچز دیئے گے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روٹی گینگ کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے یہ آپ کا ایک پرسنل ایجنڈہ ہو سکتا مجھے تو نہیں لگتا اگر آپ کو بھی پسندی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمت رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ